ہلو اینڈ ویلکم گائز میرا نام تسخیر ہے اور اس ویڈیو میں ری ایکٹ کرنے والا ہوں میں تیرہ سالہ تاہا اسمان پیار میں ٹھوکر کھانے کے بعد ٹک ٹوک سٹار بن گیا تیرہ سال کا لڑکا کیسے ٹک ٹک سٹار بن گیا ان کی آج کل چرچی چل رہے ہیں تو چلیے بینہ دیری سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو میں بھی دیکھنا چاہوں گا بھئی تاہا کا کیسے دل ٹوٹا ایتنی چھوٹی زی عمر میں 16 سٹارٹ ڈی ویڈیو ناو آپ ناظرین پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے آج میں آپ کو ایک ایسے ٹک ٹک سٹار سے ملوانے جا رہی ہوں جس کی عمر صرف تیرہ سال ہے لیکن جب وہ ویڈیو سمناتا ہے وہ ایکسپریشن میں سب بھوکار جاتا ہے تو میں بات کرتے ہوں تہا کی آئیون سے بات کرتے ہیں یہ اینکرنگ بھی کرتے ہیں کچھ بولتا ہے کیوں نہیں بول کچھ بائی میں گونگا ہوں بول نہیں سکتا اچھا بول نہیں سکتا لے میرے بیات کٹے ہوئے اسلام علیکم تاہا کیسے ہو آپ میں بلکل ٹھیک والیکم السلام آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں الحمدللہ آپ کے سامنے دیکھو ہٹی کٹی موٹی تازی موٹی تازی میں بھی ٹھیک آپ کے سامنے میرے سامنے دیکھو میری سائٹ پہ ہے سائٹ پہ ہی کر لے اچھے تاہا مجھے یہ بتاؤ کہ ٹک ٹک بنانے کا شوک کب دل میں وہ جاگر ہوا کہ ہاں بھی میں نے ٹک ٹک سٹار بنیا ہے ٹک ٹک کی کہانی کوئی ایسی ہے کہ تین سال پہلے نا مطلب ڈیڈی بناتے تھے مجھے نہیں تھے بنانے تھے ٹکھ بناتے تھے تو وہ سوئے ویٹے فون لگا تھا چارجنگ پہ میں نے ویسی اتارا اور ویسی ایک ٹو تین ویڈیوز بنائی تو ان کو نہیں تھا نا پتہ میں نے کہا چھولو باد میں جب وہ خود دیکھیں گے تو ان کو باتا رہے ہیں تو ایسی کچھ کہانی تھی میں پی رہا کہہ لئی اچھا یہ فادر کوئی اور ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ویڈیو ساک تین سال سے بنا رہے ہو تو ابھی فیمیس کیسے ہوئے ابھی مطلب سب سے پہلے تو اللہ تعالی کا شکر ہے جو میں فیمیس ہوا اور دوسری بات جنہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا اور میرے فیملی جنہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا تو موٹیویٹ ہی رکھانا تو اس کے بعد سارا میرا فینس کا پیار ہے جنہوں نے سپورٹ کیا پھر میری محنت میری محنت اچھا تو ابھی آپ کو کنٹیویسی ہوئے کاؤنٹ ہے تین سال سے جو آپ کو وہ کانٹیویسی کاؤنٹ نہیں ہے آپ کو بتایا ہے میں اہکیلے ویڈیوز بناتا تھا تو اس پر تقریباً ٹو فیفٹی اتنے کے ہو گئے تھے اور وہ میرا بین ہو گیا تھا اس کے بعد پھر ایک دور بنایا لیکن ٹائی سمول امان ہتم پھر بین ہو گی تھی جب بین ہونے کے بعد یہ دوبارہ کھولی تو پھر نیا اکاؤنٹ بنا کر سٹارٹ کیا اور اب سارا بین ہونے کی کیا بچا بین ہونے کی آئی تنگ انڈر ایج بچا سی کیونکہ میں ایک در ایج کرتا تھا تو آپ کوئی مطلب داڑی شاڑی رگا لیتے زرادہ انڈر ایج کرتے ہیں نہیں ایسا ہی نہیں کر سکتا موہ دھونا پڑتا موہ کرنا پڑتا اچھا کافی لوگوں کو مطلب میرے بھی ذہن میں یہ کام کرتا ہے کہ آپ جب بھی ویڈیو بناتے ہو آپ کے پیچھے کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ بچا رہا کچھ بھی نہیں کر رہا تھا اس کا کام ہوتا ہے ایسا بھی ہے جی پیچھے خاص طور پر جو پہلے اکاؤنٹ بیان ہوا تھا وجہ انڈر ایج کی ہے میں ہکیلے بناوں گا پھر بیان کرتا اچھا ایک اڈلٹ کو رکھتے ہیں یہ ساتھ میں تو اسی لیے وہ پیچھے آپ کھڑے ہوتے ہیں ابباجان پیچھے کھڑا ہے ابباجان کو پیچھے لگا ہے ابباجان میرے سے پہلے لگے ہوئے ہیں ابباجان پہلے ہی پیچھے لگے ہوئے ہیں ابباجان ماما کے پیچھے نہیں لگے ہوئے ہیں آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں دونہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کونسی کلاس میں ہوئے ہیں جی فرسٹ آف آل میری ایج تھل ٹھل ٹین ہے اور میں او لیولز کر رہا ہوں تو جو لوگ سمجھتے ہیں بلکل غلط ہے مطلب ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو اس طرح کی ہوں گے لیکن اگر بندہ آورال کرے تو سارے بندے اچھے ہیں اچھی تھنکنگ کی ہیں اچھے کام کرتے ہیں تو یہ غلط سوچ ہے اچھے تہا اگر آپ کو دیکھا جنا ماشیلہ آپ تیرہ سال کی عمر میں او لیول بھی کر رہے ہو اور آپ جتنے بھی بچے ہیں ان کو انسپائر کر رہے ہو تو یہ سب کیسے مینیج کر لیتے ہیں جی یہی بہت ایزی مینیجنگ پہلے مشکل تھا لیکن آپ تو یو سٹو ہو گئے ہیں سب سے پہلے مطلب سکول جائے سے سکول سے آئے پھر بعد میں جو ڈائری تھی اس کو پہلے ہونو کر لیا اور پھر میں پھر میں فری ہوتا ہوں یہ دوپیر کو شہد آتے ہیں گھر توپیر ہم ویڈیوز بنا لیتے ہیں ساہا مجھے یہ بتائیں کہ کتنا کمال لیتے ہو جی الحمدللہ اللہ 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 شکر ہے میں اتنا کمال لیتا ہوں کہ اپنے احراجات خود اٹھا سکوں جاتے والد مجھے بھی ایک اپنے پیکیج دے کے جانے جس میں زیادہ سے پیسے ہوں جو آپ نے اتنا کمائے وہ مجھے آپ نے پیسے دے کے جانے ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ رونے دونے بھی لینا ہے بہت اچھے آپ کے لیکن آنکھوں میں سے اتنے آنسوں اتنے تو میرے رکھستی پر نہیں نکلے تو کیا بجائے آخر اتنے آنسوں کی اچھا آنسوں کی جہاز بجائے مدینہ ایک لڑکی پسند آگے دل کی بات ہے ابھی بات میں پتہ لگے گا ہوگا تو بات میں مطلب اسے جب میں نے کہا تو بول دیا کہ نہیں یہ اپنی مطلب شکل دیکھی ہے تو میں نے کہا تو جو میں بتاؤں گا پھر اپنے گولڈن پر لگا لینے شکل کی بات کی تھی گولڈن پر لگانے کی ضرورت نہیں ابھی پتہ لگ رہا ہے اسے کیا بات ہے محبت سچی تھی بچپن کا پیار تو کہتے ہیں ایک رش ہوتا ہے جو سمجھے اب اس سے بات ہوتی ہے اب وہ میسیج کرتی ہے لیکن کوئی ریپلائی کرتی اب نہیں دینا جواب محبت نہیں ہوگی اس کے بعد اب نہیں ہوگی شادی تو کریں گے لیکن محبت نہیں ہوگی تو جس سے شادی کرو اس سے کمپرومائز کرو نہیں دیکھیں گے اگلی بات دیکھیں گے آپ کے خیال سے محبت کتنی بار ہو سکتے ہیں کتنی بار انسان سچی محبت کر سکتا ہے ایک بار یہ سچی والی تھی اس کے جھوٹی موٹ سچی والی تھی اب دیکھیں جس نے اس سے شادی کرنی ہے وہ بھلے اس سے محبت سچی کریں اس ٹام پیپر لکھوائیں پھر جا کے کوئی اور کام کریں اگر اس نے ایسی شادی کر لینا تو یہ کمپرومائز کریں کمپرومائز کروں گا ہو گیا ہو گیا کچھ شروع سے شوک تھا مطلب ایکٹنگ کرنے کا ٹک ٹکس بنانے کا کچھ اور شوک شروع میں ایکٹنگ کا کچھ پتہ نہیں تھا یا وہ بناتے تھے پھر پتہ لیکن شروع میں پہلے مجھے کرکٹ کی طرح بہت ہو میں کہتا تھا کہ جب میں بڑھا ہوں گا کرکٹر بنوں گا کرکٹر بنوں گا تو پھر ابھی میرا دل کرتا ہے ساتھ سا سٹیڈی بھی کروں سٹیڈی بھی انشاءاللہ ایکٹنگ اپنی جو ہیں بھی اس کو میں ٹک 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 میں سے آپ کو بہتے ہیں مجھوں اللہ علیہ ومیدوں بہت سے لوگوں کو ملنا ہوں تم نے اس کا نام لیا تھا ہم نے نہیں بلانا ٹک ٹک میں بہت 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 اچھے لگتے ہیں میرا کوئی دین نہیں ماننی ہے جو مجھے اچھے لگتے ہیں کون کون کونس ذوکرنان بھائی ایک عشمان بھائی اچھے تاہاں مجھے بتائو کہ بابا ویڈیوز بناتے تھے آپ دیکھتے تھے ان کی ایکٹنگ ایک مشکل سوال ہے کہ بابا اچھے ویڈیوز بناتے تھے اچھے ایکٹر تھے کہ آپ پہلے تو وہ تھے لیکن بعد میں جب دیکھتا گیا تو ابھی میں ہوں کہ آپ ابھی میں ہوں اچھے تہاں تمہیں پتہ ہے کہ بچے آپ میں دھر جانا ہے آپ کو ڈنڈے سوٹے چپلیں چپیڑیں کسونے موکے لتا سارا کچھ پہنی ہے اببا جی سے تو اس چیز کا ڈنڈ خوپ نہیں ہے تمہیں نہیں نہیں ہے اب بھی ہو سکتا ہے انٹریو کے بعد یہاں پر ہی ہوتا ہے شروع ہو جائے کوئی پتہ نہیں تو اس لیے حادث سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہے پوائنٹ آف یو سے اچھے تہا آپ کو جتنے بھی بچے دیکھ رہے ہیں بڑے بھی دیکھتے ہیں لیکن بچوں کے لیے سپیشل میسیج آپ کیا دینا چاہتے ہیں اگر میرا سب سے میسیج ہے کہ اگر آپ ٹک ٹک بنانا چاہتے ہیں مطلب اپنا شوق کیری کرے بلکل لیکن آپ ساتھ ساتھ سٹدی کریں جسے دیکھیں ناۀ می repeated ج بھی کر رہا ہوں اور ساتھ ٹک ڈاک بھی بنا رہا ہوں پیسے بھی کماما رہims محبت بھی کر رہے ہیں کر پیسے me helpless پیسے کے ساتھ محبت بھی کر رہے ہیں ٹک ٹک کے ساتھ محبت ہے اور سٹیڈی ٹک ٹک کے ساتھ محبت بھی کر رہے ہیں آپ سمجھ لیں لڑکی کے ساتھ بھی محبت نہیں نہیں اور کہ خوتے میں محبت ہے وہ آса ہے تو شرہ سے کرے خوبصور کی stages طرح ایسے TM spl millimeters نہیں شرہ محبت ت enthusias ماں نے جانلا کبھی حسنا تو پہ آئی کیا کبھی محبت کیا ہی آتے ہیں کہ آپ پیار کریں یہ کہیں تو بندہ پیار کریں پیار کریں گے مطلب پیار کرتے ہیں میں آئی لائک سارے کوششنگز آئیں گے کیوں وہ سیدھے کہہ رہے ہیں آپ پیار کریں سیدھے سیدھے مطلب کہتے ہیں تاہر اپلائے کرو آئی لائکیو یہ بغیرہ بغیرہ بس کسی نے شادی کی اوپر کیا ہے کہ تاہر مجھب نے کر کر ڈریس پر جو میں اپنی امی ابو کو پھیرتی ہوں ہمارے کرر میں رشتہ آتا ہے مطلب ان کی کبھی ریکویسٹ اٹھائی لی بڑی تو ہوگی نا بڑی ہے لیکن اٹھائی ایک سیپ نہیں گی اب بہ جی کے پاس اٹھائیں اب بہ جی کے پاس ہاں جی وہ بھی و کیسکتے ہیں میسیج پڑھتے ہیں پڑھتے ہوں گے بہ جی کہتے ہوں گے یہ انہیں میں شکریہ بھی جوانای چھائی بہ چہار ہویا کار لے لے کیا بات ہے سیدھے ہوں گے لیکن وہ بھی پڑھتے ہیں اور میں بھی پڑھتا ہوں میسیجیز خوشی ہوتی ہے خوشی دار لگتے ہیں دار لگتے ہیں کیوں؟ راسی چھترول سے دار لگتے ہیں اچھا بیسے اگر اببا جی نہیں بیٹھے ہوئے تو وہ کہیں گے ہیں میں اور تم میسیج پڑھ رہے ہو کسی لڑکی نے کہا ہے بہت پیاری سی لڑکی ہے چھوٹی سی بچی ہے تمہاری عمر کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بہت پسند ہوں آپ سے ملنا چاہتی ہوں میں آپ کے لئے چوکلیٹس لے کے ہوں گی ٹیڈی بھی لے کے ہوں گی اکٹھے بیٹھ کے چوکلیٹ کھائیں گے جوس پییں گے تو دل میں حل چل ہوئی ہے کہ ہاں یار یس چلتا ہوں اببا جی نہیں ہوں موقع اچھا ہے نہیں کبھی ایسے نہیں ہوئی اگر بات میں آئیں گے تو پتہ تو لگ جے گا نا انہیں کیا سختلونڈا بناوا ہے یہ تو بنا سختلونڈا اچھا ہے پہلے سیکھ لیا جو پہلے سیکھ لیا موت گیا ہے برے حال ہو گئے ہیں جی اب آپ یقین کریں چوروچور ہو گیا ہوں یقین کریں آپ ہی آپ میں رات کو اٹھ کے روتا تھا اور میرے پیرنٹس پوچھتے تھے کیا ہوا تو میں کہتا تھا میرے پیٹ میں درد ہے تو اب بوہت چوروچور ہو گیا تو سیریازار ہے پیٹ کی درد دل کی درد پیٹ کی درد سب کی درد آت کی درد پاہوں کی درد تو مطلب جب روتے تھے گانے سنتے تھے کسی کام گانے جی سنتا تھا جس طرح عرشیت سنگھ کی آواز میں درد ہے عریجیت کے میں یہی کہنے والا تھا اتنی درد سے مطلب آپ کو لگتا ہے کہ اسے بھی بچمن میں محبت ہوئی تھی اسی لئے وہ اتنی دکھی گانے کا آن جی اب یہ تو اس کو بتا لیکن جہاں تک میرے پونٹ آپ اسے مجھے لگتا ہے ایسے ہی ہوگا کافی لوگوں نے جو سوال کیا تھا کہ اتنی رہنے کیوں بناتا ہے انہیں آج ان کا مطلب مجھے لگتا ہے جواب مل گیا ہے کہ تاہا جس کی عمر تیرہ سال ہے وہ اتنی کہتے ہیں کہ شدت والی محبت میں مقتلہ تھا کہ وہ بچارہ چورو چور ہو چکے اللہ پاک صحیح تو دے دی اللہ نے دے دیا بھی تھوڑی اور چاہیے صحیح بچے کو صحیح تھوڑی اور چاہیے تو ناظرین امید تھے کہ آج کی ویڈیو بہت پسند آئی اور عجیب و غریب کہانی تھی مطلب پہلی بار میں نے ایسا کوئی بچہ دے گا یاس میں کر کے دکھاؤں گا تجھے اور ایٹیٹیوڈ والا بندہ کہ ہاں اب وہ لڑکی آئی گی بھی یا پھر آئی بھی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ وہ آئی تھی میسیج کر رہی تھی تو بولتے ہیں نئی اب نہیں کرنا اب نہیں کرنی بات بھائی وہ یار وہ چیز اس چھوڑے سے لڑکے میں دیکھ کر یار مزہ آ گیا مطلب ان کی کہانی سن کر مزہ آیا چھوٹی سے عمر میں انہوں نے ایکسپیرینس کر لیا کہ دل ٹوٹنا کیا ہوتا ہے اور یہ بھی بتا رہا تھا بھائی بہانے کرتا تھا روتا تھا کمرے میں اپنے اور ماں کو اپنے بتا تھا پیٹ میں درد ہے واہ بھائی واہ یار کیا امیزنگ کہانی تھی اتنی چھوڑی زیور میں اس نے بڑے بڑے لوگوں کو فیل کر دیا میچیوریٹی لیویل اس کا دکھ رہا تھا باتوں سے مجھے میں بیچ بیچ میں بول بھی رہا تھا کتنا میچیور بچہ ہے یار کتنا میچیور ہے ساری چیزیں بہو بھی جواب دے رہا تھا ڈیپلومیٹک آمسر بھی دے رہا تھا یہ چاہے بچپن ہے لیکن بچپن ان کی باتوں میں نہیں چلا لگ رہا تھا بھائی ایسا لگ رہا تھا کوئی مچیور ہے بندہ سو بہت ہی زبردست کہانی تھی یار ان کی مزا آیا اس کو دیکھ کر and i hope کہ ان کا فیچر اور بھی بیڑا برائٹ ہو جو جو بیچ میں ان کی ویڈیوز ہم نے دیکھیں اس سے پتا چلا مجھے یار کیا ایکٹنگ کرتا ہے بندہ ایکسپریشنز کمال کے ہیں ویڈیوز اچھی ہیں and struggle بھی کیا ہے بندہ نے 250 کے والا اکاؤنٹ ان کا بند کر دیا گیا تھا بچپن کی وجہ سے ان کے بچہ ہونے کی وجہ سے سو struggle بھی ہے بچے کی لائف میں love بھی ہے بھائی ہو چکا ہے دل بھی ٹوٹا ہوا ہے بچے کا اور اب کامیابی بھی مل چکی ہے پیسہ بھی کمارا ہے سب کچھ تو ہے بچے کے پاس بھائی سب کچھ تو مل گیا اس کو inspiring story ہے واقعی میں یار inspiring story تھی ہے کمال آفتم نے اچھے انٹرویو لیا اچھے سوال تھے میں تو شاکڈ ہوں یار اتنا کچھ اس کی لائف میں ہو گیا مطلب بڑے بڑے لوگوں کی لائف میں اتنی tragedies نہیں ہوتی ہیں جتنی اس کی لائف میں ہو گئی ہیں کمال ہے یار آ گیا موڈ فریش ہو گیا میرا I hope کہ آپ کو بھی ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بچے کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں جب تک کیلئے بائی بائی ڈیک کیا اور سائنے آر